بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم پاکستان بھر سے انتہائی تکلیف دے مناظر آج کل دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہ مناظر دیکھ کر میرا دل بہت افسردہ ہے آج ملک کا بیشتر حصہ سلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور پاکستانی قوم ایک عجیب کرب اور تکلیف میں ہے سلاب کی تباہ کاریوں نے پاکستان کے بہت سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہزاروں افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں لاکھوں اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور انگنت گھر سلابی ریلے میں بہت چکے ہیں لوگ اس کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں بے شمار موہشی جو ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے ہیں سڑکیں پل اور ہمارا معاصلاتی نظام درم برم ہو چکا ہے بلا شبہ یہ ایک قدرتی آفت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے گرے بان میں جھانکنے کا بھی وقت ہے یہ توبہ کی بھی ایک گھڑی ہے یہ اپنی سول سرچنگ کا بھی ایک موقع ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اپنے عمال ہماری اپنی لگزشیں ہماری غلطیاں تو اس کی ذمہ دار تو نہیں اپنے عمال کا بھرپور جائزہ لینے کا بھی ایک موقع ہے تو خدا کی مرضی تو ہے لیکن یقیناً ان باتوں کو آپ اگنور یا رول آؤٹ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں زندگی کے تمام تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کرتا ہوں خاص طور پہ جو مخیر حضرات ہیں جو well to do ہیں جو صاحب حصیت ہیں کہ وہ سب کچھ اپنا چھوڑ کر ان متاثرین کے لیے یکسو ہو جائیں اور میں اس مشکل گھڑی میں اپنی قوم کے اور خاص طور پہ اپنی پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام صاحب حصیت لوگوں کو ہر ایم این اے کو ہر ایم پی اے کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اپنے کارکنوں کو گزارش کروں گا کہ فوری طور پر اپنی ساری سرگرمیاں ایک طرف رکھیں اپنی ساری مصروفیات ختم کریں سیاسی مصروفیات کو بھی ایک طرف رکھیں اور اپنی تمام توانائیاں سلاب صدقان کے لیے ان کی مدد کے لیے وقف کریں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ وقت کوئی اور کام کرنے کا نہیں ہے ہر طرف پھیلے جو سلاب اور کھلے آسمان تلے جو بیٹھے لوگ ہیں ہماری بہنیں ہیں بچیں ہیں بھائی ہیں بزرگ ہیں مائے ہیں بیٹیاں ہیں ان کی دل کھول کر امداد کیجئے ان کے زخموں پہ مرم رکھئے اور ان کی پریشان حال جو آنکھیں ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں آپ کی امداد کی منتظر ہیں اپنی تمام تر توجہات قدرتی آفت کا شکار اور ان افراد بھالی کی طرف مبضول کریں آپ متاثرین سلاب کے لئے کیمپ لگائیں میڈیکل کیمپ لگائیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں انہیں خیمیں مہیا کریں بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء ان تک پہنچائیں اور دمائیاں اور کپڑوں کا انتظام کریں میں شعباز شریف صاحب کو شعباز دیتا ہوں کہ وہ اس کام پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور سب مصروفیات کینسل کر کے وہ متاثرین سلاب کو ریلیف دینے کے لئے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف بھی سلاب زیادہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں اور ہم جا رہی ہیں انہیں نے پروگرام مرتب کر لیا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی جا کر وہاں پر امزادی کاموں کا جائزہ لیں گی اور متاثرین کی مزاج پرسی کریں گی انشاءاللہ ان کا حال معلوم کریں گی تو انشاءاللہ شعباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف قوم کے ساتھ مل کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامیں گے آپ بھی آگے بڑھیں اور جن کے پیارے لہروں کی اور سلاب کی نظر ہو گئے ان کے آنسوں پہنچیں اور اس مسئبت کی گھڑی میں ان کی ہر ممکن امداد کریں اور یہ احد کریں کہ ہم مشکل میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کو کسی صورت بھی اکیلہ یا تنہا نہیں چھوڑیں گے تاکہ روز محشر ہم اپنے رب کے حضور پیش ہو کر سرخرو ہو سکیں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد پاکستان کو اس مسئبت سے نکالے اور تمام سلاب کے متاثرین کی بہالی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ